موسیقی ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیانی عرصہ کتنا ہے دیکھیں جی پہلے تو آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ انفرمیشن دے دوں کہ سور جو ہے سین کے اس بگل کے کا نام ہے جو قیامت میں حضرت اسرافیر علیہ السلام پھونکیں گے پہلی پھونک جانداروں کو بے جان کرنے کے لیے اور دوسری پھونک مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ان دونوں نفخوں میں چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اگر سورج ہوتا اور دن رات نکلتے تو چالیس سال کے مدت ہوتی اس سور کی بڑائی اس کی آواز کی حیبت یہ ہمارے خیال اور ہمارے وہم سے بہت ماورہ ہے آگے کی چیز ہے آج بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن کی شور کی طاقت جن کی آواز کی طاقت ہمارے کان نہیں برداشت کر سکتے زلزلے آ جاتے ہیں بستیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ سور کیا ہوگا اب آئیے ایک متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کی تشریحات کی طرف دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین النفختین اربعون کے دو نفخوں کے درمیان یعنی کہ دو سور کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہے تو لوگوں نے ارش کیا قالو یا ابا حریرہ اربعون یومن تو لوگوں نے ارش کیا ہے ابو حریرہ کیا چالیس دن فرمایا میں نہیں کہہ سکتا تو کہنے لگے کہ اربعون شہرن تو پھر چالیس مہینے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا تو کہنے لگے اربعون سنتا کیا چالیس سال فرمایا میں نہیں کچھ کہہ سکتا پھر اللہ آسمان سے پانی اتارے گا تو لوگ ایسے اگیں گے جیسے ساگ اگتا ہے اور نہیں ہے انسان کی کوئی چیز مگر وہ گل جائے گی سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ریڑ کی ہڈی ہے اس سے قیامت کے دن مخلوق کی ترقیب دی جائے گی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آتی ہے اور مسلم کی روایت جو ہے نا اس میں یوں بھی ہے کہ سارے انسان مٹی جو سارے انسان کے جو ساری باڈی ہے نا اس کو مٹی کھا لے گی سوائے ریڑ کی ہڈی کے کہ اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اس میں ترقیب دیا جائے گا آتے ہیں اس کے بعض نکتوں کی طرف کے جو فرمایا کہ یعنی مجھے یاد نہیں کہ حضور نے دن فرمایا یا مہینے یا سال اس لئے میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر دوسری روایات میں چالیس سال کا ذکر موجود ہے اچھا اسی طرح اس غیبی بارج سے یہ گلے جسم درست ہو جائیں گے روح پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے پھر سور پھونکنے پر یہ جسم زندہ ہو جائیں گے پھر یہ جو الفاظ آتے ہیں نا روایت میں عجب الزمذن بھی یہ ریڑ کی ہڈی کا جو لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہے دم دم گچھ یعنی عجب یعنی کہ اصل میں یہ دم جو ہوتی ہے جیسے جانور کی دم اس ہڈی کے کلانے سے شروع ہوتی ہے جب یہ ریڑ کی ہڈی کا ٹیل ہوتی ہے نا اس سے شروع ہوتی ہے اس کی ٹیل ٹیل بون سے اس کی ٹیل شروع ہوتی ہے تو اس لیے اس کا نام جو ہے یوں رکھا گیا تو ریڑ کی جو گردن سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے جا کر ختم ہوتی ہے تو اسی پر انسان بیٹھتا ہے یا اس کے لیے ایسی ہے جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے اگر یہاں یہی ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی یہ ہے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی اسے خاک سو برس کے بعد گلاتی ہے اور اگر اس سے مراد ہیں اجزاء اصلیہ تو انسان کی جسم کی اصل تو وہ واقعی کبھی فنا نہیں ہوتے وہ ایسے باریک اجزاء ہیں جو خردبین سے بھی دیکھے نہیں آتے انہیں انگریزی میں آپ ایٹم کہلیں عربی میں اجزاء جو ہے وہ انسان جل جائے شیر کھا جائے واش روم میں نکل جائے وہ اجزاء بیسے ہی رہتے ہیں تاکہ غزہ خون نطفے میں یہ اجزاء ہوتے ہیں انہیں اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا اس لئے ہم بڑے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو پہلے بھالش بھر کا بچہ بلکہ نطفہ تھا وہی پھر آگے جا کر مختلف دور سے گزر کے پھر یہاں تک پہنچ گیا تو اجزاء جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور باقی معاملات الگ ہیں اچھا لہذا اگر جنت کی بھی بات کی جائے تو انسان جنت میں جب جائے گا تو جوان ہوگا اور انچا ہوگا اس کا ایک بڑا قد ہوگا اچھا اور دوزخی جو ہے وہ بازے دوزخی اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی کہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے انسان ہیں کیونکہ ان کے اصل اجزاء تو وہی ہوں گے ہر چیز پروپوشنلی گروہ کر دی جائے گی رو بھی وہی ہوگی جو دنیا میں تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو دونوں سور ہیں ان کے درمیان کافروں پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اس لیے وہ جو سورہ یاسین میں آیا ہے مبارکہ آتی ہے نا کہ کہ وہ کہیں گے کہ یا ویلنا ہائے ہماری کمبختی ہم پر یہ کس نے یہ کیا کہ اٹھا کر بٹھا دیا مَن بَعَثَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا ہم تو اپنی قبروں میں سورے تھے یعنی اب ایک آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو عذاب میں تھے یہ سو کدھر رہے تھے انہیں تو قبر سے اٹھنے پر کہنا یہ شکرِ عذاب ختم ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو رہے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا پھر ادھر ادھر دیکھ کے کہیں گے کہ ارے یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور اس کے رسول سچ کہتے تھے تو اس کی وجہ پھر علماء نے یہی لکھی ہے کہ پہلے نفخے پر جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس میں پھر کافروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور دونوں نفخوں کے درمیانی مدت ان پر عذاب نہیں ہوگا یہ عبی بن قعب اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قطادہ کا یہی قول زمن میں آتا ہے اور پھر وہ سونے کی کیفیت میں ہوں گے دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کو اٹھایا جائے گا تو پھر یہ کہیں گے اور پھر قیامت کا معاینہ معاینہ اپنی آنکھوں سے کر لیں گے تو پھر اپنی ہلاکت پر یوں پکار اٹھیں گے اچھا بعض اہل معانی کا بیان ہے کہ جب کفار عذاب جہنم کا معاینہ کریں گے تو ان کو قبر کا عذاب خواب کی طرح محسوس ہوگا اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم کو خواب سے کس نے اٹھایا ہے پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ چیز ہے جس کی تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول تمہیں بتایا کرتے تھے اب لیکن ان کی اقرار سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا بعض نے کہا کہ فرشتے ان سے کہیں گے بعض نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے بہرحال جو بھی معاملہ ہو اس کی تفصیل جو ہے پھر یوں آتی ہے تو یہ بھی ایک ذہن میں کنفیوزن آتا ہے تو چونکہ اب ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے خیال کیا کہ آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھا جائے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قیامت کے سور کے جو دو نفخیں ہیں ان کے پھر نام بھی جدا جدا ہیں جو پہلا سور ہے اسے نفخہ سعق کہا جاتا ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ یعنی اس سور سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جنوں انس اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے پھر اسی بے ہوشی میں سب کو بہت آ جائے گی اس نفخے سے قیامت کے دن کی ابتدا ہوگی اور یہ نفخہ جمعے کے دن محرم کی دسویں تاریخ صبح کے وقت ہوگا اس سور پھونکنے کے چالیس سال کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس سے پھر زمین آسمان اور اسی طرح تمام چیزیں قائم ہو جائیں گی اور مرد قبروں سے نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اس سور کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک دفعہ پھر جی کے اٹھنے والا تو مرد زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے ایک اور وضاحت کر دوں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ بعض روایات میں چالیس سال کا ذکر ہے لیکن حضرت ابو حریرہ والی روایت میں چالیس کا ذکر ہے سال جو ہے اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں تو امام ابن ابی دعود نے کتاب البعث میں حضرت ابو حریرہ سے ہی ایک روایت لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سور میں پھوکا جائے گا اور سور سین کی شکل پر ہے تو جو لوگ بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب مر جائیں گے اور دو مرتبہ پھوکنے کے درمیان چالیس سال ہیں پھر ان چالیس سال میں اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے تو کتاب البعث میں ابن دعود اسے لاتے ہیں حدیث نمبر 24 اور پھر امام سیوتی جو ہے اسے البدور السافرہ میں بھی لاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں